ہمارے پاس سات دسمبر ہے اور تھسڈے ہمارے پاس جاپ کلیم کی نیوز ہے اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ساڑھے چار ساڑھے چار گھنٹوں کے بعد نیوز ہے ہماری نا بٹس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو گولڈ کو کیسے دیکھیں گے سب سے پہلے منتلی میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں شورٹ کرتے ہیں اس کو بہت شورٹ کروں گا میں میری ویڈیو شورٹ ہوتی میں زیادہ ایکسپلین کرتا نہیں ہوں شورٹ شورٹ میں جو سمجھدار دیکھیں منتلی ہمارے پاس کلوزنگ ہوئی ہے اچھی خاصی بھولیس پلوزنگ ہوئی ٹھیک ہے لیکن اس کو جب اس نے بریک ہی آنا تو پھر اس کو نیچے نہیں آنا چاہیتا اس ایریا میں گولڈ کو اس کو اوپر ہی رہنا چاہیتا تو جب تک جو ہے اپنا سوری جب تک جو ہے گولڈ نے ابھی اللہ آپ کا بلا کریں اس کو جو ہے وہ نہیں کیا ہوگا تو تب تک جو ہے ہم کیا کریں گے کہ ہم آہ جب تک اس کو اگین پھر مارکیٹ بریک نہیں کرتی تب تک جو ہے ہم اس کو میں منتلی کے ساتھ سے نہیں دیکھوں گا تو منتلی کے ساتھ سے تم ٹریڈ نہیں کریں گے ہم کریں گے اس کو بھیقی کے ساتھ بھی نہیں نہیں کریں گے جس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو یہ دو چپ جو gotter گerei جب تک یہ بریک نہیں ہوتا جنہا جب میں نے بتایا میں نےاللیڈی پہلے مارکیا ہوا تھا تو آپ وہ دس جب تک ی علیڈی کو بلٹش نہیں دیکھوں گا میں مارکیٹ کو بریج دیکھوں گا نیا اس کو بلو گل رہی میں نے دیکھوں گا قیدر میکرم دیکھیں تو اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی خاص ریجیکشن تو یہاں سے ہو دی گو لیکن پھر یہ ایریا ہے اس کو بریک کل سام ڈیلی کے ساب سے کچھ لی آپ کہہ سکتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو کہ آہ مارکیٹ جو ہے اس ایڈیا کو ایزیلی ویڈاوٹ کوئی ہائی وولیم پہ مارکیٹ بریک کرے گے کہ کئی نہ کئی سیاست ریچیکٹ ہوگی بٹ ہم نے آپ کرنا کیا ٹریڈ ہم نے کیا کرنی ہے ٹریڈ میں لوگوں کی طرف کو نہیں بتاؤں کہ آپ ایسا کریے کریں وہ کریں میں سیمپل جس کونسپٹ ہوتا ہے میرا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل سا ہے مارکیٹ کے اندر جو ابھی کلوزنگ ہے وہ ہے بہریش تو ابھی میرے پاس ہو رہا ہے بارہ بچ کے باون منٹ ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی آہ اس گھنٹے کے بعد دو بجے میرے پاس دوبائی کے دو بجے کے ٹائم پہ جب تک مارکیٹ آہ ایچ فور بھی نہیں اب جب اس کی کلوز اکلے گھنٹی کی کلوزنگ اس کے اوپر ہو جائے نا تقریباً تھرٹی پلس اوپر ہو جائے اگلے گھنٹے کی جو کلوزنگ ہے نا اس کی نہیں اگلے گھنٹے کی کلوزنگ تھرٹی پلس کی ہو اگر کلوزنگ ہو جاتی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ سٹاپ دینا ہے یہ سٹاپ دینا ہے ٹھیک ہے ٹھونٹی فائیب کا سٹاپ آپ دیکھے ہیں نیچے کا سٹاپ دیکھے آپ لوگ دے تو یہ یہاں سے کسی بھی جگہ سے آپ بائنگ کر لینا ٹھونٹی کو کئی بھی جو رہا ہے یہ بیس تیس پیپ کا جو ایڈیا ہے مارکیٹ بریک کرے گی تو آپ کو ایزی لی مارکیٹ ایکزیکلی دوزار پی چتر کا جو ہے ایڈیا مل جائے گا جو کہ میں نے مارکیا تھا اگر شورٹ ٹائم پرے میں ہم دیکھے تو یہ ایڈیا بن جاتا ہے ہمارے پاس تو اگر اس جگہ کو ہم بریک کر لیتے ہیں تو ہمیں ایزی لی جو ہے ایک سکنڈ اگر اس جگہ کو ہم بریک کر لیتے ہیں یہ جو تھرٹی ایٹ کا بن رہا ہے فورٹی ون کا ہم اس کو بریک کر لیتے تو پھر ایزی لی جو ہے میں یہ اوپر کا کلین مو مل جائے گا تو یہ سیمپل سا طریقہ ہے آج کی ٹیٹم بلکل آپ بائنگ دیکھیں ٹھیک ہے کل ہمارے پاس این ایف پی ہے اور میں بھی لائف سٹیم کرنے کے لیے آ جاؤں تو اس میں پھر میں آپ لوگوں کو ٹریٹ کرنے دی دوں گا دیکھو یہ پیٹرن ہے کیا ہے میں دو طریقہ سے ٹریٹ کرتا ہوں اب یہ جو پیٹرن ہے نا یہ بیسکلی پیٹرن ہے ہم اس کو دیکھتے کہ بھئی ہم کینڈلز دیکھتے مارکیٹ کا سٹرکچر دیکھتے کہ اس کو دیکھتے پھر ہم پرائیز ایکشن کے اوپر ٹریٹ کرتے ٹھیک ہے والیم کو دیکھتے ہم ٹریٹ کرتے ایک طریقہ ہے یہ کرنے ٹریٹ کرنے کا ایک ہے آپ کلکولیشن کرتے ہوں جب کلکولیٹ کرتے تو اس میں پھر آپ کی یاسی بھی سیلنگ بن سکتی یاسی بن سکتی تو ایک کلکولیشن ہوتی کہ یاسے بن جائے سیلنگ بائنگ پہ کلکولیشن میں میں کوئی آپ کو یہ آپ نہیں بتا رہا ہوں لیکن کلکولیشن کی ٹریٹ الگ ہوتی ہے اس میں پھر آپ ان کو نہیں دیکھتے ہو تو میں دو طریقہ سے ٹریٹ کرتا ہوں اب یہ جو چیز میں آپ کو بتائیے میں نے آپ کو آہ کلکولیشن پر نہیں بتائیے میں آپ کو جس مارکیٹ کے سکتر طرح صدق ہے ایزی لی آپ بھی ڈیلی کے ایک دو طریقے سے ٹریٹ کرو سیکھو خود کسی کو آپ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں گئے سو وشی اللہ بیسٹ اور سٹے ایکٹیو سٹے کرنے کی گوڈ لگ شکریہ